افضل چند صاحب آپ مسکرات رہے لیکن دل آپ کا ہم جانتے ہیں اور ہو رہا ہوگا یقینا یہ جو ویجوالز دیکھیں گالواہ دکھئیے مختارے نے بتایا آپ کو یا نہیں بتایا ابھی تو مختارے آپ کو بتایا مختارے کا گزارہ ہو رہے ہے کیا نہیں دیکھیں دو چیزے ہیں بالکل مختارے کا گزارہ نہیں ہو رہا اس میں کوئی شک نہیں لیکن دیکھنے یہ ہے کہ مہنگائی اس ملک میں کیوں آ رہی ہے کیا وجوہات ہیں کون کون ذمہ دار ہے یہ پھر امانداری کی بنیاد پر دیکھنا پڑے گا یہ نہیں ہے کہ اس مہنگائی کی ذمہ دار صرف موجودہ حکومت ہے یہ بہت سارے ایشو سبائی حکومتوں کے ہیں تو کیا ہم آج جو مہنگائی پنجاب میں ہے فارز ایم پل جان پی ٹی اے کی حکومت ہے کیا اس سے کم مہنگائی سندھ میں ہے نمبر ایک دوسرا ڈکٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ان کو گاڑی روکی اسی طرح ہمارے طرح حکومت آپ کو مہنگائی کی یقینی نصر ہے لیکن بات تو کرنے آپ کی تنخواہیں تو بھی پوری ہیں کٹی تو نہیں ہیں سب تک ہیں دیکھیں بیروزگار تو اس دن ہو گیا ہے بیروزگار جب اتارے اس مرک میں زیادہ پرائیوٹائز کس نے کی ہے مزدوروں کا یہاں دشمن پاکستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کہ مزدوروں کو نوغنیوں سے نکالنے سے لے کر ان کا دشمنی کس کس نے کی ہے بلکل اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں آپ ریکار اٹھا کر دیکھ لیں آج آپ کی وزیراعظم سے ملاقات ہوئی ہے آپ نے ان کو بتایا کہ باہر بڑے لوگ پتھے ہوئے ہیں بلکل ڈسکیشن ہوئی بہر ڈیٹیل ڈسکیشن ہوئی مہنگائی کے اوپر ایک ایک آئٹم کے اوپر مہنگی دالیں چینی خاد آٹا ہر چیز کے ریٹ بھی ڈسکیس ہوئی اور اس کی وجوہات بھی ڈسکیس ہوئی اور اس کی آئدہ آلے مالے وقت میں حکومت کیا تدبیر کرے گی وہ بھی ڈسکیس ہوئی چیزیں ڈسکیس ہوئی اچھا میں بتاتا ہوں اب بہنڈار صاحب سنیں تو سہی نا ابھی تو آپ کی اپنی حکومت میں درارے پہلے ہیں سب سے بھی دیکھیں مہنگائی ایک سیائٹ بھی رکھنے درارے پہلے ڈسکیس کر لیں نہیں وہ کرتے ہیں وہ بھی کرتے ہیں جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے مہنگائی میں سمجھتا ہوں حکومت جتنے ایڈمیسٹریٹیو میں یہ لے سکتی ہے وہ ضرور لے گی اور لے رہی ہے ٹائگر فورس کے ذریعے سے کہاں ایڈمیسٹریشن ہے کمیشنرز اسسسٹنٹ کمیشنرز مارکیٹ کمیٹیز اور سیول سوسائیٹی ٹائگر فورس بعد میں آتی ہے سیول سوسائیٹی کے ذریعے ساکہ لوگ میں بتاتا ہوں بات تو سننیں لوگ شکایت کریں گے کہ گھی کا ڈبا مل سے ایک سو دس روپے میں نکلتا ہے جب دکان تک پہنچتا ہے تو وہ ایک سو پچھتر کا کیسے ہو جاتا ہے پینسٹھ روپے ایک ڈبے کی اوپر برافٹ کاؤن لے رہا ہے پتی کہاں سے نکلتی ہے چینی کہاں سے نکلتی ہے وہ آٹا کدھر آٹسو ساٹھ روپے حکومت دے رہی ہے گندم کی کوئی شارٹج نہیں ہے یہ تو آپ کا کام تھا پتہ کرنا میں ایک منٹ پر کیسے دو منٹ کیلئے پونٹ پر ہیں میں ان سے پوچھ لوں اسلام علیکم